پاکستان کے نجی ٹیلی ویجن نیٹ ورک گرین انڈرٹینمنٹ نے سٹارٹ اپ ریالیٹی شو شارک ٹینک پاکستان جلد شروع کرنے کا اعلان کر دیا شارک ٹینک پاکستان کو باز آفتہ شروع کرنے سے قبل اس کی افتتہ ہی تقریب تیس اگرس کو سوبہ سندھ کے داروں حکومت کراچی میں ہوئی جس میں ریالیٹی شو کا حصہ بننے والے سرمایہ کاروں سمیت متعدد شو بی شخصیات میں شرکت کی ریالیٹی شو کے مہائدے کی تقریب میں فیروس خان، سنم سعید، محب مرزا، نادیہ حسین، علی رحمان اور دیگر متعدد شو بی شخصیات شریک ہوئیں مہائدے کی تقریب میں پاکستان بھر کی کاروباری شخصیت بھی شریک ہوئیں اور شو بی شخصیت سمیت تمام افراد نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ریالیٹی شو کو پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے شارٹ ٹینگ پاکستان میں اسے سٹارٹ اپ کے نمائندے شریک ہوں گے جو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مختلف سرمایہ کاروں کو پروپوزل پیش کر کے فنڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستانی ریالیٹی شو کا پہلا سیزن کب تک آنیار ہوگا اور اس میں کتنے سٹارٹ اپ شامل ہوں گے تاہم امکان ہے کہ مہائدہ ہو جانے کے بعد اب جلد ہی شو کا آغاز ہوگا ریالیٹی شو میں شریک ہونے والے سرمایہ کاروں کو شارٹ کہا جاتا ہے جو کہ سٹارٹ اپ کی ٹیم کے پروپوزلز اور دیگر معلومات کی بنیاد پر انہیں فنڈز یا سرمایہ دینے کے لیے رضا مندی ظاہر کرتے ہیں شارٹ ٹینگ پاکستان ملک کا پہلا کاروباری ریالیٹی شو ہے لیکن مذکورہ شو پاکستان میں نشر ہونے سے قبل پڑوسی ملک بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی نشر ہو چکا ہے شارٹ ٹینگ کے نام سے بزنس لیالیٹی شو 2009 میں امریکہ میں شروع کیا گیا تھا اس سے قبل یہی شو دوسرے نام سے 2005 میں برطانیہ میں شروع کیا گیا تھا لیکن سب سے پہلے اسی شو کا آغاز 2001 میں جاپان میں ہوا تھا لیکن اس شو کے نام دوسرا تھا بھارت اور بنگلہ دیش سمیت متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک میں شارٹ ٹینگ کے نام سے ہی بزنس لیالیٹی شوز آ رہے ہیں اور اب تک اسی شو کے دنیا بھر میں پچاس سے زائد سریز نشر ہو چکے ہیں